یہ ایک سسٹر نے بتایا کہ جو میرے رپورٹس وغیرہ ہیں یا کوئی لیٹرز وغیرہ ہیں چاہے وہ رپورٹس نجی قسم کی ہوں پرائیویٹ ہوں یا کیسی بھی ہوں وہ سب میرے ویسے تو بھائی کے گھر میں آتی ہیں انڈاک وغیرہ وہاں پہنچتی ہے اور پھر یہ مشتق پہنچتی ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ان لیٹرز کو رپورٹس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں اور جب میں منع کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میرے گھر جو چیز آئے گی میں تو اس کو دیکھوں گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو جیسے کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کی ان رپورٹس کے اوپر یا کوئی جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر کوئی اور متعلق ہو تو اب یہ کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ میرے گھر کسی کا خط آتا ہے تو میں پڑھ لوں گا میرے پاس رپورٹ پہنچتی ہیں تو مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق رکھنے لکھ شروع ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے اگر اجازت کے بغیر آپ کے بھائیوں کو کھول کے پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور بہت بیسٹ ہے کہ آپ ان کے گھر پہ نہ مگائیں آپ کہیں اور مگا لیں اور اگر کوئی مجبوری ہے ایسی تو بہرحال بھائی اس وقت خطا پر ہیں گناہگار ہیں ان کو شرعین حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی اس طرح رپورٹس یا کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر کھول کے پڑھیں ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے اور ضمن یہی پھر موبائل وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خامخہ موبائل کھول لینا اس کے میسیجز چیک کرنا اس کا وٹسیپ چیک کرنا یہ بھی شرعن گناہ ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ اپنے ماتحت یا اپنے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے ایسی صورت میں تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے جیسے ماں باپ ہیں مثال کے طور پر بچی پر کچھ شک ہوا کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ غلط ایکٹیوٹیز میں تو نہیں ہے ایسے بیٹے کے اوپر ہوا اور انہوں نے اس وجہ سے چیک کیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے اسی طرح اگر بھائی نے بہن کے مطالق کیا یا شوہر زوجہ کے مطالق یا اسی طرح زوجہ شوہر کے بارے میں گمان کرتی ہو کہ اگر یہ کسی غلط ایکٹیوٹیز میں ہے اور میں دیکھوں گی میں اس کو روکنے پر خدرت رکھتی ہوں تو روک لوں گی تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے